نمسکار ترکش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شامسندر اور میرے خاص مہمان ہے جانے مانے ساماج ایک کارکرتہ حرشمندر صاحب بہت بہت سواگت ہے ترکش کارکرم میں آپ کا فوڈ سیکیورٹی بل کو لے کر آپ لمبے وقت سے کام کر رہے ہیں آج کل بہت چرچہ میں ہیں تمام کوششوں کے باوجود بجٹ سطر میں بھی یہ بل پاسٹ نہیں ہو پایا نراش ہیں نراش ہوں اوورال میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے گریب ہے ہمارے دیش میں جو بھوک سے جینے کا سنگھرش روز کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ لگ بک 20 سے 23 کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں اور اس کی بات ہم لوگ آرام سے آنکھوں کے آدھار پہ ہیر فیر میں راجعہ تک بحث میں آپ بات کریں جو درد ہے اس انسان کا جسے بھوکا سونا پڑتا ہے میں نے بہت وقت پچھلے دس سالوں میں اس پر کام کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا ہے جو جن کو بھوکا سونا پڑتا ہے جن کو اپنے بچوں کو کھانا دینے میں وہ اسمرت ہیں آج ہم اسمرت ہیں کل اسمرت ہیں اگلے مہینے تک نہیں دے پائیں گے کس طرح سے وہ اپنے زندگی سے جھوچتے ہیں جتنا مانو پیڑا بھوک کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارے دیش میں وہ پیڑیوں سے چلتا آرہا ہے یہ تو صحیح ہے لیکن آج کے ہندوستان میں جہاں پہ سادنوں کی کمی نہیں ہے ان اتنا ہے کہ گودام بھرے ہوئے ہیں سرڑا ہے دنیا کے سب سے دوسرے گتی سے تیز گتی سے بڑھنے والے ارثوے بستہ ہیں ہم اور آپ کی جیون شیلی میں اتنا صدھار آیا ہے ایسی حالت میں وہ مانو پیڑا اتنی بڑی سنکھیا میں اتنی بڑی ماترہ میں جس کو روکا جا سکتا ہے ہر دوسرا بچہ ہمارا کپوشت ہے اس دیش میں دنیا میں ایچلی کہتے ہیں ہر تیسرا بچہ جو کپوشت دنیا میں ہے وہ ہندوستانی ہے اور کپوشت بچے کا کپوشت ہونا مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ اور اس کا شریر کا صحیح وکاس جتنا ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے ہندوستان میں ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہندوستان کی آرتھے گتی کا سب سے بڑا کارن ہے کہ ہندوستان میں دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان لوگ ہیں لیکن اس نوجوان پیڑی جو نوجوان آج ہو رہے ہیں وہ کل کپوشت اگر آدھے انس میں کپوشت تھے تو ان کا شریر اور دماغ کا وکاس پوری طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ہر درشتی سے میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کے لیے اس سے ضروری سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بھوک کو کیسے اند کریں اور میں مانتا ہوں کہ کسی کے لیے یہ مہتفون نہیں ہے ایک دو لوگوں کو چھوڑ کے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ این ایسی کے صد سے رہے ہیں آپ باقایتہ کنوینر تھے یہ بل ہو چاہے لینڈ ایکویجیشن بل ہو کمینل وائلنس بل ہو آپ کنوینر رہے اس کمیٹی کے پولیٹیکل ویل کی کمی ہے سرکار کا یہ کہنا ہے کہ بکوز پارلیمنٹ کا سیشن ہی نہیں چل پایا اس لیے سرکار یہ بل پاس نہیں کروا پائے برتبان میں تو صحیح ہے کہ سیشن اپوزیشن نے اس کو پاس نہیں ہونے دیا لیکن یہ بھی سوال ہے کہ کیوں چار سال ہمیں لگے اس جگہ تک لانے میں اور اچھا شکتی راجنتک اچھا شکتی اگر ہمارے لیے سب سے ضروری سچمچ اس دیش کے نیتہ راج نیتہ سبھی دلوں کے اگر ان کو نین نہیں آرہی ہوتی یہ سوچ کے کہ دیکھئے کتنی پیڑا ہے لوگوں کی آج بھرے گودام ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں کیا اس کے لیے کیا جائے تو ہم لوگ بہت جلدی اس کا حل اس قانون کے جو اس میں کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ سارے بحث ہم حل کر کے بہت پہلے اس کو لے آتے اس کا کریان من کرتے لوگوں کو اس کا لاب ملتا ابھی بھی اب اس سٹیج پہ آیا ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں لیکن ابھی بھی ہم اگزیکٹلی فائنلی اس کا کیا سوروپ رہے گا اورنین سے اگر لائیں گے تو اس کا کریان من کی ہماری کتنی تیاری ہے صرف اس پیڈی ایس کا ایک چھوٹا کمپوننٹ ہے ہم لوگ اسی پہ بحث زیادہ کرتے ہیں لیکن پیڈی ایس کا جہاں تک سوال ہے اب کہا جا رہا ہے جو بہتر ہے کہ ہم بی پی ایل کے بیسز پہ نہیں کریں گے اگر یہ صحیح ہے تو بہت اچھی بات ہے ہم غریب کو نہیں چین کریں گے لیکن امیر کو چین کریں گے اور زیادہ بحث پیڈی ایس پر ہے پر مجھے لگتا ہے کہ اس کا اگر سب سے ضروری حصہ یہ ہے وہ ہے بچوں کا پہلے کیونکہ کوپوشن سب سے پہلے بچوں اور اس سٹیج پہ اگر آتا ہے کہتے ہیں ہزار دن جو پہلے جیون کے ہوتے ہیں اس میں جو کوپوشن آتا ہے وہ کبھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے اس کے لئے کیا پرافدان ہے اور این ای سی کے ڈرافٹ میں ہم نے اتنا ڈالا تھا کہ کسی بھی بچے کو کسی بھی پرستتی میں آپ دور نہیں کر سکتے ہیں جب بھوجن دیا جا رہا ہوں تو مطلب بچہ اگر چرابی رہا ہو گائے کو اس کو پتا ہے بارہ مجھے بھوجن ملتا ہے تو وہ آ کے کھا سکتا ہوں ایسا انتظام بھی ہم قانون میں کرنا چاہ رہے تھے یہ سارے چیزیں ہٹ گئی ہیں اور مجھے بہت دکھ ہے یہ بھی پرافدان تھا کہ جو بے گھر ہیں جو جس کو نراشت جو ہوملیس یا جو بھکشہ پہ نرکاوں میں وغیر میں ہیں ان لوگ کے لئے کم سے کم ایک وقت کا بھوجن کی ویوستہ جیسے پرانے زمانے میں لنگر ہوتا تھا لنگر کی پرتھا زیادہ تھی ٹوٹ گئی ہے اس طرح کی پرتھا ہم لوگ شروع کریں مجھے لگتا ہے کہ ایک معنویہ سماج کا پنہ نرمان صحیح درشتی سے اگر اس قانون کا ہم پریانون کریں لیکن حرشمندر صاحب جو آپ جو پرستہوں کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو صاف طور پر ارث شاشتریوں کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ سرکار کا بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے پاپلسٹ قدم اگر آپ اٹھائیں گے یہ بھارت کے بھوشہ اور ارث برستہ کے لئے اچھا نہیں ہوگا دیکھئے پہلے تو ہم لوگ ایسے باتچیت کر رہے ہیں جیسے کہ اتنا ہی پیسہ ہے اب یا تو آپ اس میں لگائیے یا اس میں لگائیے ایک سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں ہم لوگ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو مطلب ہم لوگ کتنا ٹیکس لے رہے ہیں اور کس سے ٹیکس لے رہے ہیں ہم لوگ امیر سے بہت کم ٹیکس لے رہے ہیں سوانیا گریب انسانوں سے جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے تو ٹیکس ہم بڑھا سکتے ہیں اگر ہم اس میں اچھا شکتی ہماری ہو جو پانچ لاکھ کرو روپے ہر ایک بجٹ میں کوپریٹ سیکٹر کو ٹیکس معافی ہے اس کا ایک چوتھائی حصہ ایک پٹا پانچ حصہ بھی پریابت ہے ایک پوری طرح سے سشکت یہ بھوڈن کا قانون کو لاغو کرنے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح دشتی سے دیکھیں دھن کا بھی انتظام ہو سکتا ہے اور اپنے گروت کو بھی یہ کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے آپ نے بڑے قریب سے اس پہ کام کیا ہے آپ کے باقی ساتھیوں نے بھی کام کیا ہے منرے گا ہو یا آر ٹی آئی کا جو بدہیک آیا اس کو بڑا کرانتی کاری قدم مانا گیا اور اس کا راجنہ تقلاب بھی سرکار کو ملا اور زمین پر بھی یہ دیکھنے کے لئے ملا کہ گاؤں سے پلائن کم ہوا لوگوں کو روزگار ملا ان کی زندگی بہتر ہوئی کیا ہچ ہے کیا وجہ ہے کہ خادث اور اکشاہ قانون سرکار بہت بات کر رہی ہے لیکن پاس نہیں کرا پائی ہے ابھی تک دیکھیں دو چیزیں ایک کہ آپ یاد کریں ایکچلی ہم بھول جاتے ہیں انرے گا کا اتنا ہی ویرود جتنا آج رائٹ ٹو فوڈ کا ہے اس سے اس سے زیادہ ہی ویرود اس وقت بھی کیا جا رہا تھا لوگ کہتے تھے کہ کرپشن ہوگا کچھ نہیں ہوگا کیوں ایسا خرچہ کریں اور ایک چیز میں بہت روچک دیکھتا ہوں کہ ہم کرپشن بہت بڑی سمجھ سیاں ہیں لیکن کرپشن صرف گریب کے لئے یوجناہوں میں تو ہے نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہے اس نے پی ڈی ایس کو بند کر دیجئے انرے گا نہیں کریے کرپشن ہے تو پھر ہم یہ آمز جو ہم ڈیفینز کے لئے کھریتے ہیں وہ بھی ہم بند کر دیں اس میں بھی تو کرپشن ہے ہم سڑکوں کا نرمان ہم نے فلائی اوز کا نرمان کرنا بند کر دیں کہ کوئی اس میں بھی کرپشن ہے وہاں ہم نہیں کہتے ہیں کہ بند کریں جب گریب کی بات آتی ہے تو بھرشترچار بھرشترچار کا حل تو ہمیں کرنا ہے لیکن سب شیطروں میں کرنا ہے پر نرے گا میں میں نے یہ دیکھا کہ اس وقت جتنا ویروت تھا آج ایکشلی کئی آردھ شاستری یہ سوکار کرتے ہیں کہ اس سے ایکشلی ایکانومی کو بہت لاب ملا کیونکہ لوگوں کے ہاتھ میں خرچہ کرنے کے لئے ان کے پرچیزنگ پاور بڑھی اور وہ انہوں نے کنزمشن پر خرچہ کیا تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسری ہم لوگوں کو کلپنا کرنا چاہیے کہ ایکشلی انگریزی میں ایک گاندھی بادی ویدیشی اردھ شاستری ہیں شماکر انہیں کتاب لکھی ہے small is beautiful اس کا جو سب ٹائٹل ہے مجھے بہت سندھر لگتا ہے ایکنومکس ایز ایف پیپل میکٹر مطلب ایسا اردھ شاستر جس میں ہم جیسے انسان بھی ضروری ہے انسان بھی محتوی رکھتا ہے مجھے لگتا ہے گاندھی جی کا بھی پورا وہ جو چرکھا وغیرہ جو ایک سمبل تھا ایک اور وقت میں تھا لیکن سمبل وہی تھا کہ آپ مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں اور لوگ بے زور لگر انسانوں کو بھی دھیان میں رکھ کر جب آپ یوجنائیں بنائیں تو مجھے ہی لگتا ہے کہ ایکچلی اس وقت پاس ہو گیا اس وقت ایکچلی وام بنتی دھل دھلوں کا رانیتک دباؤ بھی تھا تو ان کا اور کامریس میں جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس پہ یقین رکھتے ہیں گریب کے پکش کی یوجنائیں ان کی ساجداری میں وہ تو پاس ہو گیا وہ ساجداری ساجداری اب ٹوٹ گئی ہے رانیتک جو وام بنتی دھل ہیں ان کا رانیتک مہتو اب ورطبان سرکار میں کم ہو گیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کوئی چیمپینز نہیں ہیں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں بہت کم ہیں جو بھیتر سے ایمانتے ہیں بھیتر سے ایمانتے ہیں کہ یہ اور ہم صرف یہ نہیں مطلب اب صرف یہ کہیں کہ اب چناؤ آ رہا ہے تو رانیتک لاب ملے گا تو ابھی پاس کریں لوگ بھی اتنے بے وکوف تو ہیں نہیں ہمیں اچھا شکتی کے ساتھ صحیح کریانوین کے ساتھ اس کو لاب کریں اور یہ وشواس رکھنا چاہئے کہ جب بھی آپ لوگوں کے لئے بہتر کام کریں گے اس کا لاب آپ کو ملے گا لیکن وہی سوچ کے ایسا تو نہیں ہے کہ کل چناؤ آیا تو آج میں نیند سے جاگ کے میں نے اچانک کچھ کرنے کی یہ کیا ہے آپ کو یقین کے ساتھ گہرائی کے ساتھ اس کو کرنا ضروری ہے ایک اور بات یہ کہی جاری ہے کہ جو سبسیڈی دی جاتی ہے یا فوڈ سیکیورٹی دینے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کریں جیسے دلی سرکار نے چھے سر روپے پرتیماز ٹرانسفر کرنے کی یوجنا تیار کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے اس سے کرپشن روکا جا سکتا ہے میرے دشتری میں بہت خطرناک سوچ ہے اور میں تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں تین چار کارنوں سے آپ کو آپ کے درشکوں کو پہلا یہ ہے کہ ہم پی ڈی ایس کو تب دیکھتے ہیں جب وہ اس کا انتہم چرن ہوتا ہے کہ آپ کنزیومر کو سبسیڈائز راشن دے رہے لیکن پی ڈی ایس کی شروعات کسان کو جائز بولیو پہ خریدنے کا گارنٹی آپ کریں دوسرا کارن یہ ہے کہ دنیا بھر کا صرف ہندوستان کا نہیں دنیا بھر کا شو دیا بتاتا ہے کہ پریوار کے اندر کیش کے بارے میں پیسوں کا کیا استعمال ہوگا وہ فیصلہ مرد کرتا ہے جی پرائر اور مرد کے لیے بہت ساری پراتھ مکتائیں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب شراب پی جائیں گے لیکن ان کی پراتھ مکتائیں بھن ہوتی ہیں بھوجن کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق محلہ ہر سبیتہ میں لگ بھگ محلہ کرتی ہیں اس کی ذمہ داری اس کی ذمہ داری وہ سمجھتی اور محلہ پھر اس بھوجن کو بچے کے پیٹ تک مطلب اتنا ہی پیسہ کیش کے طور پہ کتنا چانس ہے کہ وہ بچے کے پیٹ میں پورشن کے طور پہ پہنچے گا اور خادیان کا کتنا پرسنٹیج بچے کے پیٹ میں پہنچے گا یہ کوئی بھی مانداری سے آپ اس کے بارے میں سوچیں اور ایک تیسرہ ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ کرپشن کم ہوگا جب آپ خادیان بانٹیں گے اس میں زیادہ کرپشن ہے لیکیجز زیادہ ہیں اور کیش میں کم ہیں لیکن جیسے سپریم کورٹ کمیشنر میں پچھلے چھے آٹھ سالوں سے مانیٹر کر رہا ہوں کئی پروگرامز میں پی ڈی ایس کو بھی دیکھ رہا ہوں کیش ٹرانسور پروگرام بہت پرانا بھی چل رہا ہے وہ بزرگوں کے لئے پینشن اگر ہم یہ مانیں کہ پینشن کیونکہ کیش ہے اس میں کرپشن نہیں ہوگا اور پی ڈی ایس میں ہوگا تب میں آپ کی بات مانتا میں تو مانتا ہوں اگر مجھے دونوں کی تلنا کرے تو شاید سب سے زیادہ کرپشن کیش میں ہے اور ہماری تیاری بھی نہیں ہے گاؤں میں اکاؤن ہوں ہم پہنچا پائیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ کیش کچھ چیزوں کے لیے پینشن کے طور پہ میٹرنیٹی ماتاؤں کے بینیفیٹ کے طور پہ کیش تو آپ کو بھی نہ پڑے گا اور اس کی بیوستہ بھی کرنی ہوگی لیکن بھوجن کے ایواج میں کیش دینا بہت ہی خطرناک رہے گا ہرشمندر جیسے یہ بات چیز جاری رہے گی ایک چھوٹے سی بریک کے بار بریک کے بار پھر آپ کا سواگ تھا آج ہم بات کر رہے ہیں ساماج کاریک کرتا ہرشمندر صاحب سے ہرشمندر صاحب ابھی جب پارلیمنٹ کا سیشن ختم ہو تو اس وقت میں بڑی کوشش ہو رہی تھی سرکار کی طرف سے فوڈ سیکیوریٹی بھی لائے اس پر چرچہ ہو جائے وام پنتھی پارٹیاں چاہتی تھیں کہ چرچہ ہو جائے لیکن کئی نیتاؤں کا یہ کہنا تھا کہ چرچہ اگر نہیں ہو پاتی تو اس صورت میں بینہ چرچہ کے بل پاس نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم نے کئی بار ایسا دیکھا بینا چرچہ کے بجٹ پاس ہو گیا دیش کا لیکن اس بل کو لے کر انہوں نے کہا کہ اس میں کئی ایسے بڑے ایشوز ہیں اس لیے اس بل کو بینہ چرچہ کے پاس نہیں ہونا چاہیے راج صبح میں مہیلہ آر ایکشن بل جو بھی تک لوگ صبح تک نہیں پہنچ ہے وہ بینہ چرچہ کے پاس ہو گیا آپ کو لگتا کہ چرچہ ہو بہت بہتر ہے لیکن بینہ چرچہ کے پاس ہو جاتا تو کچھ بہت بڑی کھنیا اگر ہمیں چنتا تھی تو چرچہ ضرور ہونا چاہیے بہت ضروری کمیاں ہیں جیسے آئی سی دیس وغیرہ میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک شیڈیول بنایا ہے جس لوکل بھوجن نہیں بنایا جا سکتا آپ کو کمپنیوں سے خرید کے بانٹنا پڑے گا وہ بہت بڑی کمی ہے صرف دو عورتوں تک ہی ماتا کو صاحبتہ ملے گی اور کیوں ہم دو بچوں تک ہی سیمت رکھتے ہیں بچے کی تو گلتی نہیں ہے اگر وہ تیسرا بچہ وغیرہ ہے ایسے بہت سارے سوال ہیں اور جو نراشرت کے لیے بھوجن کی ویوست تھا وغیرہ تو میں بھی ضرور چاہوں گا چاہتا کہ اس پہ بحث ہو اور یہ سارے چیزوں کا ہم صدھار لا پائے ایک تو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں کہ کون ان سارے مدوں کو بحث میں بھی اٹھاتے لیکن اگر چوئس ہمارے سامنے اب یہ ہے کہ یا تو یہ قانون آئے ہی نہیں یا آرڈننس کے مادیم سے آئے تو میں تو بالکل چاہوں گا کہ سکتے ہیں وستار اس کا کرنا چاہتے ہیں میں تو چاہوں گا کہ وستار ہی ہو وہ اس سٹیج پہ ہو ہی سکتا ہے جب بحث ہو لیکن وقت ضرور آیا ہے کہ ہم ایک ایک دن میں کتنے بچے کو پوشن سے مر رہے اس کا منن کرنا چاہیے جب ہم یہ بلہم کرتے ہیں میں سمجھ ہوں بلکل صحیح ہے پی ڈی ایس کو لے کے آپ نے کئی بار ذکر کیا ہماری اس بات چیت میں اس پی ڈی ایس کو لے کر بہت طرح ایک طرح سے ٹھوس یہ افدھار ہے کہ وہ وہ سدھر ہی نہیں سکتا لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ سے زیادہ دکانے ہیں آپ کے پاس پی ڈی ایس کی آپ کے پاس اتنا اچھا افتر اپران پرنالی ان کو درست کریں کچھ اچھے ادھارن ویتام لادو کے اور کئی سٹیٹس کے ہیں آپ کا کیا نبھو ہے آپ تو لمبا کام کیا آپ نے پی ڈی ایس صدر سکتا ہے تامن نارد کی بات ہم کرتے ہیں لیکن کئی لوگ سوچتے ہیں کہ تامن نارد کی راج نیتی ہی ایک الگ قسم تھی جس کے کارن سے بہت ساری نئے مہا مہتر چلتی ہیں لیکن جب ہم 36 گرڈ کو دیکھتے میں اپنا میں آئی ایس میں تھا کوئی مجھے کہتا 20 سال 30 سال پہلے کہ دیش کا سب سے اچھا پی پرکیورمنٹ جتنی ضرورت ہے انہیں وہیں کے کسان 36 گرڈ سے ہی اس کا پورا پی دیش کا پرکیورمنٹ لوکلی ہو رہا ہے کچھ وہ بہال بھی بھیج رہے ہیں دوسرا انہوں نے جو پرائیویٹ ڈیلرز پوری طرح سے ہٹا دیا پوری راجنیتک اچھا شکتی سے اور پنچاہت چلاتی مہیلہ سمیتی وغیرہ چلاتے کوئی بھی پرائیویٹ ڈیلرز نہیں تیسرا انہوں نے جس کو ڈو سٹیپ ڈیلیوری کیا برطمان بیوستہ پوری دیش میں یہ ہے کہ ڈیلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایف سی آئی کے گو ڈاؤن سے جا کے اکٹھا کرے اب لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے بیچ میں پورا دو سٹیپ ڈیلیوری کے مطلب یہ ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ گاؤں تک پی ڈی ایس دکان تک وہ پورا ناج لائیں ایک بار اسی بیگ دکان میں اترے ہیں سب کے سامنے اس کا کرپشن کرانا بہت مشکل ہے بجائی پنچائت لوکل بانیز کے ذریعے آپ انشور کر سکتے اور پھر انہیں ایک تکنالوجی کا بہت انرسٹنگ استعمال کیا ہے جیسے گاؤں میں کوئی بھی لوگ اسی میس الیرٹ کہ ایف سی آئی گاؤن سے آپ کے گاؤں کے لئے اسی بیگ نکلے ہیں آپ کو اسی میس مل جائے صدھار وہاں ہم دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں مانے کہ یہ سنبھو نہیں ہیں ہم کوشش کریں کہ یہ اتنی دیش کی پراتمکتہ ہوں نیتک طور پہ رہنیتک طور پہ سامجک طور پہ کہ باقی پیشتہ چار آگے کہیں ہو نہیں ہو اس سے ہم لڑیں گے لیکن کم بھوکے کا بھوجن کوئی نہیں کھائے گا اس کو ہم سنست کریں سرکار سماج تو سمبھو ہے ایک اور مدہ جس پر عام طور پر آپ لوگ بھی لکھتے رہے ہیں کہ کون لوگ کور ہوں گے کہا جا رہا ہے کہ پچاس پرتیشت شہری گریب پچھتر پرتیشت گرامین گریب کیا یہ سنبھو نہیں ہے کہ یہ نہ کر کے آپ کہیں کہ سبھی کو ضرورت مند جو ہیں ایک دنیا بھر کانوبھو ہے کہ جہاں سر ویعاپی کرن ہے وہیں پہ یوجنہ سب سے اچھا چلتے ہیں کیونکہ ایک وقت تھا پندہ سال پہلے جوانی کے وقت یاد بچپن کا یاد ہے کہ ہم لوگ سب کے پاس راشن کار ہوتے تھے سب کو انٹریس تھا کہ وہ ٹھیک سے چلے پہلے تو یہ ہے اور پھر یہ سلیکشن سرکار کے اپنے آنکڑے بتاتے ہیں کہ بی پی اگر آپ سچ مجھ گریب ہوں تو ساٹھ پرتیشت چانسز ہیں کہ آپ بی پی میں میں نہیں ہوں گریب کو زیادہ چانس ہے کہ وہ نہیں پہچانا جائے تو وہ ویوستہ ہی بہت گڑ بڑ ہے لیکن اگر ہمیں کرنا ہوں تو میرا یہ ماننا تھا ایک جو ابھی ہو رہا ہے آٹومیٹک ایکسکلوجن جو سب سے امین ہیں گاؤں کے بڑے زمین دار ہیں شہر میں پکے گھروں میں رہنے والے لوگ وہ ان لوگ کو ہم آسانی سے ٹیکسپیئرز وغیرہ کو الگ کر دیں وہ زیادہ آسان رہے گا لیکن ایک میں بہت مہت سمجھتا ہوں کہ انتیو دار کے لئے آٹومیٹک انکلوجن کی بھی بات کرو جس میں اکیلی مہلہ پریبار چلا رہے ہوں بکلان ہوں بزرگ ہوں جو اکیلے رہ 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 ہوں ان کو آپ ہر حالت میں آٹومیٹک سیلیکشن بھی ہر ایک سٹیج پہ ہو جائے شہر میں جو جھگی یوپڑی یا سڑک پہ جو رہنے والے لوگ ہوں تو کوئی بھی ایسی سمجھ نہیں جس اس کا حل اگر ہم دل سے بھی سوچیں دماغ سے بھی سوچیں اور سچ مچ امانداری کے ساتھ یہ وشواس یقین ہمارا ہو کہ گریب کو سممان کے ساتھ جینے کا ہی حق ہے جتنا میرا اور آپ کا اگر ہمارے پاس ہیں تو ایسے یہ کوئی راکیٹ سائنس نہیں جو جس کے حل سمبر نہیں ہوں یہ ساری باتچیت کرنے کے بعد بھی آپ یہ امید کرنے کے آرڈیننس آجائے اگر آپ نہیں پاس کر رہا پائے بحث پھر سنسد میں ہوگی لیکن کہیں نہ کہیں ایک جو بڑی سوچ سرکار میں کہیں سماج میں کہیں یا ارچھاشتریوں میں کہیں جو ہمیشہ اس بات کے خلاف رہی کہ آپ کسانوں کو فری بجلی نہ دیں آپ فرٹی لائزر پر سبسیڈی نہ دیں منرگا پر بھی انہوں نے سوال اٹھائے کیا وہ ایک سوچ بڑی بادہ آپ مانتے ہیں سب سے بڑی بادہ تو وہی ہے مطلب آپ اس کو سپشت کہہ رہے ہیں کے نہیں کہہ لیکن سچ بچ یہ ہے کہ آج کا مدھیم برگ یہ سوچنے لگا ہے کہ میں کام کہتا ہوں محنت کرتا ہوں ان کو گلوبلیزیشن کا لاب بھی ملا ہے مال میں جا کھریتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں اور جو یہ برش نیتا ہے وہ کام تو کچھ کرتے نہیں ہمارا ٹیکس لیں گے اور گریبوں کو بانٹیں گے گریب بھی تو آلسی ہے کچھ کام کرتے نہیں ہیں وہ ووٹ دے دیں گے اس طرح کی پری کلپنا ہے کچھ لوگ بتاتے ہیں کچھ لوگ نہیں دو تین چیزیں میں مجھے لگتا ہے کہ یاہد کرنا بہت ضرور ایک کہ گریب آلسی نہیں آپ مفت کے لیے وہ بہت مشکل زندگی بہت کشت کے ساتھ جی رہے ہیں انیائے کے ساتھ جی رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مفت بانٹ لیں آلسی ہو کے بیٹھ جائیں گے دوسرا یہ مجھے مجھے مرک کو یہ ماننا کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہندوستان میں ڈیویلپ ہوا ہے ہماری اپنی پرمپراؤں میں لنگر جیسے لنگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سندر ادھارن ہے ہندوستانی سماج کا یہ سوچ نہیں کہ سب کی ذمہ داری تھی سنشت کرنے کے لیے کہ کوئی گاؤں میں بھوکا نہیں سوئے بلکہ ہم اس کو دیتے بھی لیکن سممان کے ساتھ دیتے تھے مطلب آپ اس کو ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنے مہمان کو دیں گے وہ بہت ضروری تھا گریب اور امیر ساتھ میں بیٹھ کے اسی بھوجن کا لاب لے دیتے میں ابھی دیکھ رہا تھا کسی نے بہت سندر فلم بنائے لنگر کے بارے میں آج بھی پنجاب کے گاؤں میں کہتے ہیں کہ گھر گھر میں عورت کچھ کھانا الگ رکھتی ہیں اور لڑکے سائیکل میں آتے ہیں وہ سارے کھانے کو اکٹھا کرتے ہیں پھر اس کو پھر وہ بترن کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اور آر میں جس جگہ پہ آج بیٹھا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ صرف میری قابلیت کے قارن سے میں آہوں میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے کیونکہ مجھے وہ افسر ملے جو اس دیش کے سو کروڑ سے ادھیک لوگوں کو نہیں ملا اس لیے میں اس جگہ کا پرنام اتا نہیں ہے جتنا ہمارا ہماری قسمت کا تو ہم جن کی قسمت ہمارے برابر کی نہیں تھی ان کو بھی کچھ ایک نیونتم تو ہو کوئی بھوکا نہیں سوئے کوئی آسمان کے نیچے نہیں سونا پڑے کوئی بینا دوائی کے علاج کے مر نہیں جائے آپ کو امید ہے سرکار آشہ تو ہے آرڈیننس کے جریعے اس بل کو لاغو کرے گی تو ہرشمندر کی اسی امید کے ساتھ سرکار بہت جلدی ہی خادی سرکشہ بل کو چاہے وہ ادھیہ دیش کے جریعے ہو یا پھر سنصد میں بل پاس کرا کے لائے جلدی ہی اس بل کو لاغو کرے گی اور جو پوشن کی بات ہرشمندر صاحب کر رہے ہیں جو سپنا وہ دیکھ رہے ہیں یا ان کے جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پورا ہوگا اسی امید کے ساتھ ترکش میں آج اتنا ہی اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک